اللہ کرے کہ ہم اپنے وقت کی قدر نصیب ہو جائے اور اس کو سمجھانے کے لیے علماء نے بڑی پیاری بات کی کہ جس طرح ایک برف بیچنے والا اس بات کی فکر کرتا ہے کہ یہ برف پگل رہی ہے جلدی بیچ دو ایسا نہ ہو کہ برف پگل جائے اور یہ سارا سرمایہ ضائع ہو جائے اگر امیجن کریں سمجھیں تو ہم سب کے ہاتھ میں ایک برف کا باکس سمجھ لیں برف کا ایک بلوک سمجھ لیں دے دیا گیا ہے کسی کے پاس شاید بیس سال کا ہے کسی کے پاس پچاس کا ہے کسی کے پاس ستر سال کا ہے لیکن یہ پگل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آج میری آپ جتنے سارے ناظرین سن رہے ہیں کسی کی زندگی کے برف آج پوری پگل جائے اور آج یہ زندگی کی آخری رات ہو ہمیں یہی سوچ کر ہر دن کو گزارنا چاہیے کہ شاید ہو سکتا یہ زندگی کا آخری آخری دن ہو اسی طرح رمضان کے بارے میں یہ امیجن کریں ہو سکتا یہ زندگی کا آخری رمضان ہو تو ہمیں دن بدن گزرنے کے ساتھ آخرت کی تیاری کو تیز کرنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کے قریب ہونے والے کام کرنے چاہیے انفارسیلٹلی ہمارا حال یہ ہے کہ دن بھی بڑھتے ہیں اور گناہ بھی بڑھتے ہیں مفتی صاحب بڑی پیاری بات فرما رہے تھے جو روایت کا اشارہ تھا کہ ایک شخص کے دن زیادہ تھے یعنی زندگی زیادہ تھی مگر اس نے نیکیاں اتنی کی کہ وہ شہید سے پہلے چلے گئے لیکن کیا ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ ہماری زندگی بڑھ رہی ہے عمر بڑھ رہی ہے تو کیا نیکیاں بڑھ رہی ہیں یعنی گناہ بڑھ رہی ہیں یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہم اپنی قبر کے امتحان کے قریب ہو رہے ہیں دنیا میں جب امتحان کے قریب ہوتے ہیں سٹوڈنٹ لائف سب نے گزاری ہے تو ہماری تیاری بڑھتی تھی ہماری ٹینشن بڑھتی تھی ہماری پریپیریشن بڑھتی تھی کہ عرب دو دن رہ گئے ہیں جس رات امتحان صبح امتحان ہو تو وہ رات تو سوتے نہیں تھے تو ہمیں کیا پتہ کل امتحان تو نہیں ہمارے قبر کا پرسو تو نہیں لیکن اگر اتنا قریب ہے تو ہمیں تیاری رکھنی چاہئے